جی اسلام علیکم جی 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 جناب تاہی صاحب اور حضر جی ماشاءاللہ آج کا یہ سیٹ بھی بہت خوبصورت ہے اور آپ کو بہت ٹائم کے بعد ہم نے دیکھا اس پروگرام میں عالمی ایشوز کے پروگرام میں تو سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات دے رہی ہے بہت شکریہ اور پھر ٹاپک بھی آج کا بہت زبردست ہے کہ بچوں کی پروریش کیسے کی جائے اور بہت ریلیونٹ بھی ہے اور ہمارے بچے بھی ابھی سیج گروپ تو ہیں کہ ہمیں اسی طرح ہیلپ چاہیے ہوتی ہے گائیڈنس چاہیے حضر جی کی تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑا جو آج کل کا مسئلہ وہ ہے یہ یوٹیوب اب یوٹیوب میں ویڈیوز جو ہیں یہ ہر بچے کو چاہیے یعنی کہ چار سال پانچ سال کے بچے کو بھی چاہیے دس گیارہ سال کے بچے کو بھی چاہیے اب یہ بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو آپ ہر وقت قرآن سنائیں یا کوئی نات سنائیں یا کوئی حمد سنائیں اور وہ بھی ایک وقتی طور پر سنتے ہیں اس کے بعد پھر ان کی ایڈکشن بھی زیادہ ہے ایڈکشن تو اس کی ایسی ہے کہ بڑے بڑے بھی اس کو گھنٹوں اس پر لگا دیتے ہیں تو بچوں کے تو اور زیادہ مشکل ہے ان کو کنٹرول کرنا تو کیا ایسی صورت ہو کہ ہم بچوں کو اس کی مذہر اثرات سے بچائیں قرآنیں اور ناتیں ہم ابھی ایک لیمٹ تک تو سنا سکتے ہیں لیکن ہر وقت نہ سنا اس سے بچائیں اور اس میں تو اسی آپ کی جائیڈنٹ چاہیے تھی کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہو گیا ہے بہت شکریہ جی مفتی صاحب ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم جدید ٹکنالوجی کے ساتھ ساتھ ایسی مصبت چیزیں بھی یعنی جدید ٹکنالوجی سے انکار بھی ممکن نہیں ہیں اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اسلام جو ہے وہ ایک جدیدیت کی طرف بڑھتا ہے نہ کہ قدامت اور فرسودہ نظام کی طرف تو ہر دور میں اور ہر نظام کو اپنانے کی اس میں یہی ہمارے کالر کا سوال ہے کہ آخر ایسا کیسے کیا جائے کہ ہم اس کے مضبط پیلوں کو بچوں کے ساتھ رکھ سکیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بشا اللہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اور واقعی وقت یہ ضرورت ہے اور جو آپ نے کہا کہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ جو وہاں بچے جو چڑ دوڑتے ہیں اور وہاں سے ہٹتے نہیں ہیں تو بچے تو بچے کہتے ہیں کہ چھوٹے میں چھوٹے میں ہم بڑے میں اور سبحان اللہ بڑے اس کے اندر جب کھو جاتے تو ان کو کھانے پینے کی ہوش نہیں ہوتی بات بالکل صحیح ہے اصل میں اس کے لئے بنیادی چیز یہ ہے کہ بچوں کو اس سے یوٹیوب سے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں اس نے ضرورت نہیں کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے پوسیبل نہیں کہ آپ یوٹیوب بند کر دیں گھر کے فون آف کر دیں تو نظریہ کو کیا ہوگا کہ اس کے جو مفید مقاصد جس کے لئے آپ نے ساری یہ جدید چیز لگایا وہ نفع بھی آپ نے اٹھا پائیں گے لہٰذا یوٹیوب ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے امام غزالی رحمت اللہ نے ایک بات لکھی ہے کہ جب بچہ مدرسے اور سکول سے آئے کیونکہ مدرسے اور سکول میں مکتب میں بچے نے بڑی ٹف ٹائم گزارا چھ گھنٹے چار گھنٹے اس کی تعلیم ہوتی تربیت ہوتی رہی بھلے وہاں پہ کھیل کود کے ساتھ سب کیا جیسے گھر میں آئے گھر میں اس کی بنیادی زود کھانے پینے کی پوری کر کے اس کو تفریقہ سامان دیا جائے اس کو اس وقت تفریقہ سامان دے دیا جائے مطلب اس کو یوٹیوب لگا دیا اس کے اندر بھلے وہ جیسے ابھی کلپ میں تھا بی بی شٹو رو رو بھلے وہ سنتا رہے وہ اس کو دی دی ایک گھنٹہ دو گھنٹے جو بھی بچہ وہ مناسب وقت وہ اس کو دیکھے اس طرح کی شغل میں لے ایسی تفریقہ سامان میں اس کو لگا دو تاکہ وہ جو بوجھ مکتب اور سکول سے لائے تھا وہ بوجھ اس کا ہلکہ ہو جائے گھنٹے دو گھنٹے کے بعد اب آپ اس کو جائے عاملی طور پر باہر کے محول کے اندر کیونکہ ایک بات یاد رکھیں آج جو ہے فیزیکلی گیمز ختم ہو گئی ہیں پہلے زمانے میں اثر سے مغرب کا وہ وقت ہوتا تھا کہ والدان ہمیں گھر میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے فرمایا کہ بیٹا جاؤ باہر ہمارے والی صاحب رحمت اللہ خود فرماتے تھے یہ میدان کا وقت ہے یہ مسجد کا وقت نہیں میدان میں جاؤ فٹبال کھلو ویلیبال کھلو حقی کھلو تو بھیج دیتے دوڑو بھاگو باہر بھیج دیتے تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیا فرماتے تھے چار چھے بچے کھڑے کر دیئے اور ان کے بعد آپ دوسرے جگہ کھڑے ہو گئے کہا کہ دوڑ کے میرے طرف آؤ جو پہلے میرے پاس پہنچے گا اس کو یہی نام دوں گا اب یہ اثر کے بعد دوڑ لگوئے جاری ہے اب بچے دوڑ رہے ہیں تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم بس وقت نبی پاک گرد کوئی آپ کے سینے پہ گرتا کوئی کمر پہ گرتا آپ کے اوپر چھپے جاتے تھے کہ میں پہلے آیا ہوں تو نبی پاک بچوں کو اس طریقے سے وہ فیزیکلی گیم اثر کے بعد دوڑ کے کروا رہے ہیں تو مطلب یہ ایک فیزیکلی گیم کا محول بچے کا ضرور پیدا کیا جائے ہاں تفریق کے لیے اس کو کوئی بات نہیں یوٹیوب دے دیا جائے اور ایک ارد تک اب باقی رہا قرآن حدیث یہ ساری چیزیں امام غزالی رحمت اللہ نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ چونکہ یہ بظاہر بچے کے حق میں خوشک مضامین لگتے ہیں اس کو فرمایا کھیل کود کے اندر بچے کو یاد کروا کھیل نے کودنے میں اس کو حدیث یاد کروا کھیل کود میں تفریق کے اندر اس کو جائے کوئی سنت یاد کروا اور کھیل کود میں اچھلتے کودتے اس کو قرآن کی آیت یاد کروا فرمایا کہ اس کی دلچسپی کا کوئی محول پیدا کر کے قرآن سنت کی علوم اس کے اندر ڈالتے رو سنت اس کو سکھاتے رو نتیجہ کیا ہوگا ہے بچہ جو ہے بڑی آسانی جو سنت سیکھے گا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آؤ میری تو دوڑ کے آؤ جو پہلے آئے گا اس کو یہی نام دوں گا تو آپ بچوں سے کہا کہ دیکھو یہ حدیث سن لو یہ سنت جو پہلے یاد کر کے سنائے گا تو اس کو یہی نام دوں گا تو مطلب یہ ہے کہ یہ عقل مندی کے ساتھ سمجھ داری کے ساتھ بچے کے نفسیات کو دیکھ کر جو ہے آپ جو اس کی تربت کرتے ہیں تو یہ جدید ذرائع بچوں کو مذر نہیں ہوں گے بلکہ یہ جدید ذرائع اس کے لئے نافع بن جائیں گے اور آسانی کے ساتھ بچوں کو آپ اس کی منزلیں مقصود تک پہنچا سکتے ہیں ماشاءاللہ